اگر کسی گھر میں کسی کی شہادت ہوتی ہے یا کسی گھر کا سرپرس جو ہے وہ شہید ہوتا ہے تو یہ لازمی بات ہے بہت تکلیف درد کی بات ہوتی ہے تو لازمی ہے جو ارمان لونی کی بچے ہیں وہ ان لوگوں کا والد تھا وہ ان سے اپنے والد سے ہر بچہ اٹیچ ہوتا ہے وہ بھی اٹیچ تھی ان کی بیٹیاں تو اس کے بعد ان لوگوں کے زندگیوں پر ان پر بہت گہرہ اثر پڑا ہے ارمان ہمارے گر کا سرپرستہ وہ اس گر کو چلا رہا تھا اس گر کے نظام کو پشتون کی جتنی بھی تاریخ اگر ہم لوگ پڑے یا دیکھی جائے تو چودہ تیرہ چودہ تحریکی اس طرح چلی ہے تو تقریباً وہ ساری تحریکی جو کامیاب چلی ہے کیونکہ ان لوگوں کا ہماری جتنی بھی تحریکی تھی وہ جو بھی ہمارے سامنے جو دشمن تھا ان لوگوں نے ہمیں ڈاریکٹ مارا ہے ہمارے سریں کٹی گئی ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے وہ بھی اسی جو مومنٹس چلی ہے اسی مومنٹس کا یہ بھی ایک عیسہ ہے ظاہر سی بات ہے جب ارمان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد پی ٹی ایم اس سے پہلے بھی چل رہا تھا اور ارمان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ پی ٹی ایم مطلب پی ٹی ایم کے جتنے بھی سپورٹر تھے وہ اور بڑھ گئے ارمان کی شہادت سے پہلے میں پی ٹی ایم اس مومنٹ میں انرول تھی تو اس کے بعد بھی میں ہوں کیونکہ ہم اس پی ٹی ایم میں مطلب اس تحریک کا اس لیے عیسہ نہیں بنے کہ بس کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم لوگ اس کا عیسہ بنیں گے اور ہمیں پتا تھا یہ ایک شہوری مومنٹ ہے اور جتنے بھی اس کے پارٹسپینٹ ہے جتنے بھی پی ٹی ایم کے ممبر ہے وہ شہوری طور پر اس پی ٹی ایم کا عیسہ بنے ہیں اس شہادت سے نقصان تو ہر کسی کا ہوا ہے وہ اس میں اتنی ایبیلیٹی تھی کہ مطلب وہ جانتا تھا کہ تحریک کیس طرح چلائی جاتی ہے فیملی کیس طرح چلائی جاتی ہے وہ ان سب کو سمجھتا تھا ان سب چیزوں کو وہ اپنی قوم پر بہت ڈیپ نظر رکھتا تھا ارمان لکھتے تھے وہ ایک عدیب انسان تھے شاعر تھے سیاسی تھے ارمان نے کتاب نہیں لکھی لیکن وہ افسانے لکھتے تھے اس نے بہت سارے افسانے لکھے ہیں ہمارا جو جدوجہد تھا وہ یہاں تک پہنچا کہ وہ ارمان کا جو کاتل ہے اتاو رحمان اس پہ تو افائیر کٹی گئی اس پہ تین سو چار دفع بھی لگ چکا ہے افائیر بھی ہو گئی ہے اس کے بعد کیس بلکل وہیں پہ رک گیا ہے وہ کیس اگے نہیں گیا اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ لوگ کیس کو اگے لے کر جائیں گے اور اگر ہم لوگ لے کر جائیں گے بھی تو یہ اتنی آسانی سے ہمیں نہیں چھوڑیں گے